اسلام علیکم ناظرین آئی اینی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات تلگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورڈ کارپوریشن یونین کے ورکرز کی ہڑتال آج چوندوے دن میں داخل ہو گئی اور ٹرس حکومت کی بے حیثی پر ان کے جانب سے کل یعنی بروزہ ہفتہ انیس اکٹوبر ریاستگیر بند منانے کا اعلان کیا گیا ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ حضور نگر کے بائی الیکشن کے ماحول میں سارے ہی حکومتی ادارے اس بند کی تائید میں آگئے ہیں جس سے ساوید ہوا کہ شاید اب وہ ٹرس حکومت زوال پذیر ہو جائے گی ویسے تاریخ گواہے کے سی ایم کیسی آر اپنی زندگی میں کئی عروج و زوال دیکھے ہیں اور لوگ اب کی بار ان کے زوال کو آخری زوال سے تعبیر کر رہے ہیں جبکہ بدکمہ کی سانیہ لینے والے خواتین بھی ان کے بٹوارے سے خوش نہیں ہیں ویسے بھی آرٹیسی ہرطالی ملازمین نے اپنے حقوق کی پامالی پر ٹرس حکومت کے خلاف میں ریاستی ہائی کورٹ سے رجوع بکار بھی ہوئی تھی جس کی سنوائیوں کے دوران آج سرکاری وکیل نے کھلم کھلا عدالت کے روبرو اعلان کیا کہ حکومت کے پاس ہرطالی ملازمین کے مطالبات ماننے کے لیے بجڑ خطئی نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب حکومت خلاش ہو گئی ہے واضح نہیں کہ ٹی ایس آرٹیسی کو ایک ایسے ماحول میں حکومت نے خانگیانے کا منصوبہ بنایا تھا جس کی سنگن لے کر ہی ملازمین ہرطال پر آگئے جبکہ اس محکمے کو خانگیانے کے بعد ریاستی عوام پر جی ایس ٹی اور نوڑ بندی کے ساتھ ساتھ ایک نیا بوجھ بھی وارد ہو جاتا ویسے وزیر اللہ اور دیگر وزرائی کی بات اور ہے عرصہ درہ سے ٹی ایر ایس حکومت کا رویہ ریاست کے تئی بڑا عجیب و غریب ثابت ہوا ہے ایریگیشن پروجیکٹ کے نام پر کروڑوں کے خرضجات ریاست کے اوپر بوجھ بنا دیئے گئے جبکہ ابھی تک ان پروجیکٹ سے عوام کو کوئی فیدہ بھی نہیں ملا ہے اس کے بعد بورڈ آف انٹر میڈیٹ کا تعلیمی تنازعہ میں ریاست کے بے شمار طلبہ خودکوشی کر لیے جن کے لیے حمدردی کے دو بول بھی ماحول میں نظر نہیں آئے اور اب ٹی ایس آرٹی سی کے بے برداش ورکرز کے خودکوشیوں کو نیا رنگ دینے کی کوشش میں حکومت ملوث ہو گئی ہے بہرحال بات یہاں پر اب آ کر جم گئی ہے کہ آغاز تو اچھا تھا لیکن سنہری تلنگانہ کا انجام بڑا تاریخ ثابت ہو رہا ہے لگے ہاتھوں آرٹی سی کے تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے ہمارے خطے میں اس محکومی کی ابتداء انیس سو بتیس میں ان ایس آر آر ٹی ڈی یعنی نظام اسٹیٹ ریل اینڈ رو ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ کے نام سے ہوئی جس کے بانی حیدر آباد دکن کے آخری نظام نواب میر عثمان علی خان یعنی ساتھویں آسیف جہ تھے آغاز پر ستائیس وہیکلز کے ساتھ چار سو پجاس کلومیٹر کا ہاتھا کیا گیا پھر چند سالوں میں ہی اسے ترخی دلاتے ہوئے ساڑھ سات ملین کے سرمایے سے پانس سو وہیکلز کو لے کر سات ہزار دو سو کلومیٹر تک اسے توسید دے دی گئی اس کے بعد محکمے کو نظام آف ہیدر آباد نے انڈین یونین میں اس وعدے کے ساتھ زم کیا کہ بس کی نمبر پلیٹ پر ان کی والدہ زہرہ بیگم کے نام کا زیڈ سے شامل کیا جائے پھر زمانہ بیٹا گیا اور پہلی نومبر انیس سو اکاون میں اس محکمے کا نام دیپارٹمنٹ آف ہیدر آباد سٹیٹ گورنمنٹ بنا اور انیس سو اٹھاون میں آخرکار اسے متحدہ آندر پردیش کے دور میں اے پی ایس آر ٹی سی کا نام دیا گیا اور پھر تلنگانہ تحریر کے بعد یہ بن گیا ٹی ایس آر ٹی سی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آبڈیٹ ملتے رہیں موسیقی موسیقی